پاس کیے اس میں آج ہم اس بات کا ہم ریزولوشن پاس کیے کہ جو پیلسٹائن 1948 میں اسرائیل نے اوکیوپائی کیا 1967 جو اوکیوپائی کیا وہ پیلسٹینین لینڈ ہے اور گازہ یہ تمام پیلسٹینین کو واپس ہونا چاہیے اور گازہ ورلڈ کا کانسنٹریشن کیمپ ہے دوہزار چھے سے غازہ ایک اوپن پریزن بنا ہوا ہے اور ساتھی ساتھ ہم ویس بینک سے اسرائیل کا ویڈرال پوچھے ہیں پاس کیے ہیں اور ساتھی ساتھ جو گریک اورتوڈاکس سینڈ چرچ میں جو بوم بومنگ ہوئی اسرائیل کی طرف سے ہم اس کا کنڈیم کیے ہیں اور ریپیٹیڈ سیویل انفرسٹرکچر جو ٹارگیٹ کر رہا ہے اسرائیل اسے کنڈیم کرتے ہم آسلو ایکارڈ کا ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا اس کا یہ انٹرنیشنل یو این اور یو ایس اے یو کئی کا ذمہ داری ہے نائنٹین سیونٹی فور میں انڈیا پہلا نون ارب کنٹری تھا جو پی ایل او کو سول ریپرزنٹری آف پیلسٹین رکنیس کیا تھا تو ہم موجودہ گورنمنٹ کو یاد دلاتے ہیں کہ مہاتمہ گاندی نے کہا تھا کہ پیلسٹین فلسطینیوں کا ہے جیسا کہ انگلینڈ انگلیش لوگوں کا ہے اور فرنچ لوگوں کا فرانس ہے اور ہم ساتھی ساتھ اس بات کا بھی کنڈم کرتے ہیں کہ بعض سٹیٹ گورنمنٹس انڈیا میں یہ پیلسٹین پروٹس کو روک رہے ہیں اور ہم سولیڈیارٹی ایکسپریس کرتے ہیں پیلسٹین کے لوگوں سے اور جو ہاسپٹلز چرچز سکولز مسجدوں پر جو بمباری کی گئے ہم اس کا کنڈم کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم اسرائیل کی طرف سے جو ایک ٹرانسفر پلان اسرائیل ایمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے جس میں غازہ سے فلسطینیوں کو سینائی ڈیزرٹ میں اور ویس بینک سے جارڈن میں ڈھکلنا چاہتا ہے ہم اسے کنڈم کرتے ہیں اور ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ نائنٹین ایٹی سیون میں بھی جب جافنا کا بلوکیڈ ہوا تھا تو انڈیا نے بڑے ٹرانسپورٹ پلینز کے ذریعے سری لنکن سپیس میں جا کر وہاں سے کھانا میڈیکل ایکوپمنٹ ایمیلین لوگوں کو دیا دوسرا ہم مثال دے رہے ہیں یو ایس کو یہ معلوم ہونے کے لیے کہ جب برلن کا بلوکیڈ کو یو ایس نے تھوٹ کیا رکا تھا اور سوویٹ اونین کو بول کر وہاں پر ایک کوریڈور بنایا گیا ہیومیٹرین سپلائز کے لیے جو جولائی نائنٹی جون نائنٹین فورٹی ایٹ سے میں نائنٹین فورٹی نائن تو جاتا تھا تو اب یہ جتنا بھی غازہ میں ہو رہا ہے جس میں پانچ ہزار آ فائی تھاؤزن ایٹی سیون لوگوں کی موت ہوئی ہے جس میں دو ہزار پانچ بچے مارے گئے اسرائیل کی طرف سے ایک ہزار ایک سو انیس مہیلاؤں کی ہتیہ کی گئی وان ایٹی سیون الڈرلی لوگوں کی ہتیہ ہوئی ففٹین نائنٹی ایٹ لوگوں کی انجڑ ہوئی ہے ہم ساتھی ساتھ یہ حماس سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ مہیلاؤں کو اور جو ضعیف لوگوں کو چھوڑیں ہم اسرائیل سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو چھ ہزار پلسٹینی جیل میں ہیں ان کو رہا کرے اور آج بھی اسرائیل کے جیلوں میں ایک ہزار سے زیادہ معصوم بچے ہیں اسرائیل ان کو چھوڑے یہ آہ پروٹیس میٹنگ میں ان تمام چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے ہم ہم دیکھئے ایڈ انڈیا بھیجا رہا ہے مگر اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایڈ علاو نہیں کریں گے ہم جافنا ہم جو ہے رافہ سے ایجپ سے رافہ سے غازہ میں ایڈ بھیجانے کی بات کر رہے ہیں ہمارے پلینز بھی چلے گئے ہیں مگر اور ہم آہ پرائیم منسٹر نرندر موڈی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ پہلے سیس وائر کرائے وہاں پر غازہ میں سیس وائر کرائے غازہ میں ایک ہیمنٹرین کوریڈر کو کھولا جائے غازہ کے غازہ میں پچاس ہزار مہیلہ پریگنٹ ہے اسپطال ختم ہو رہے ہیں اسپطالوں میں بجلی نہیں ہے آکسیجن نہیں ہے انیستیزیا نہیں ہے تو ہم ہمارے دیش کے پدان منتری سے یہ اپیل کرتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل پر بلکہ ہمارے پدان منتری جی ٹوئنٹی کے بھی اب ہمارے پاس پریزیڈنسی ہے تو ہم جب یوکرین پر حملے کا کنڈیم کرتے ہیں تو یہ بھی حملہ کنڈیم کر کے وہاں پہ ہیمنٹرین ایک کوریڈور کھولنا چاہیے تاکہ غازہ کی جنتہ کو ہیمنٹرین ریلیف مل سکے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے دیش کے پدان منتری یہ بات اسرائیل کو کریں گے اور اس کا ایک کوریڈور کھلوائیں گے اور ایٹ کی ضرورت ہے وہاں پر آپ اندازہ لگائیے کہ پانچ ہزار لوگوں کی موت ہو گئی ہے اسپتال پر اسپتال پر اسرائیل بمباری کر رہا ہے اسپتالوں کو برباد کر رہا ہے تو پھر کیسا ہوگا ان لوگوں کی ان کا ان کا ان کی صحتیہ ان کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے سر ایک اور ایٹ کے ساتھ آج پردان منتری نے بھی نہیں پردان منتری سے ابھی پردان منتری کے پاس دسمبر تک جی ٹوئنٹی کی ذمہ داری ہے جس طرح جی ٹوئنٹی میں ہم نے ایک جوائنٹ آہ کمیونی کے بولیے جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہم نے جاری کیا جس میں ہم نے کنڈیم کیا تھا کہ کسی بھی کنٹری پر انویجن کا یہ اوکیوپائی ٹریٹریز ہیں اسرائیل ریزولوشن نمبر ٹو فورٹی ٹو کو نہیں مانتا ہے ٹو فورٹی ٹو ریزولوشن کو ماننا چاہیے اسرائیل یہ ٹرانسفر پالیسی کے تحت اپنے غازہ کے فلسطینیوں کو سینائی ڈیزرڈ میں ڈھکلنا چاہتا ہے اور ویس بینک کے فلسطینیوں کو جارڈن میں ڈھکلنے کا ان کا پلان ہے یہ جنوسائیڈ کر رہا ہے اسرائیل غازہ میں دیش کے پدان منطری کو ایز ای جی ٹوئنٹی کے ہیڈ کی بھی ان پر ایک ایڈیشنل ذمہ داری ہے کہ وہ ایک خصیص فائر کروائے اور وہاں پر ایک ہیمینٹیرن کوریڈور کھلوائے تاکہ فلسطینیوں کو ان کو راحت مل سکے ان کی جان بچائی جا سکے اور میکزیمم بچے مر رہے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ دو ہزار بچے مر چکے ہیں اس سے بڑا بربریت کیا ہو سکتی ہے کیوں ساری دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے کیوں ساری دنیا صرف اسرائیل کی ایکیپائر ایز ای فورس کی بات کر رہی ہے کیوں فلسطینیوں کی بات کیوں نہیں کر رہی ہے یہ بڑے افسوسناک بات ہے یہ ان کی ڈیول پالیسی ہے جو دنیا کے سامنے لوگ بینی خواب ہو رہے ہیں جس طریقے سے آج آپ نے میٹنگ کی ہیں کیا آپ کچھ اس طرح کی میٹنگیں اور کرنے والے ہیں یا پھر کچھ اور جو پورے دیش بھر کے جو نہیں ہم تو ہم ہم تو یہاں پر اپنی ذمہ داری کو نبائے ہیں اور ہم یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم فلسطین کے سولیڈیارٹی کے ساتھ ہیں ہم فلسطینیوں پر جو ظلم جنوسائیڈ ان پر ہو رہا اسرائیل کی طرف سے اس کا کنڈیم کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں ہم آہ اس آہ آج کے ہمارے اس بوٹیس میٹنگ کے ذریعے ہم دیش کے ہمارے پدان منطری سے بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اپیل کر رہے ہیں کہ نائنٹین ایٹی سیون میں جس طرح جافنہ میں بھارت کے ٹرانسپورٹ پلینز نے اسرائیل کے ائر سپیس میں جا کر ٹیمیلینز کے لیے کھانا اور میڈیسن فوڈ سپلائز کو ڈراب کیا اسی طریقے سے بھارت کے پدان منطری پر ایک ایڈیشنل ذمہ داری جی ٹوینٹی کے ہیڈ کی بھی ہے کہ وہ اسرائیل کو بتائے سیز فائر کروائے اور ایک ہیمانٹیرین ریلیف کے لیے کوریڈور بنایا جائے یہ بہت ضروری ہے